اوپن قویسن ہے جی سب لوگوں کو کلاس کے اندر جو بھی پارٹسپینٹ سے موجود ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ آپ کو اگر ابھی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جی اور یہ ساری سلائٹز آج آپ کو مل جائیں گے اگر نہیں قویسن تو سب لوگ سٹیپ بی سٹیپ آکے مجھے کنفرم کریں گے سر ہمارا کوئی قویسن نہیں کلیر ہے ایک پسٹن یہ ہے کہ راؤٹر 2811 اور 1841 دونوں میں دو انٹرفیس فاس ایترنیٹ کیا اور ایک ویلین سر دونوں سیم ہے بلکل تو یہ دو الہیدہ راؤٹر 2 وہ کیے گئے ہیں ہاں جی اچھا سوال ہے بلکل اچھا سوال ہے بلکل اچھا سوال ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ اس کو آسان جواب دے دیتا ہوں آپ کو جیسے دیکھیں ونڈوز 10 ہے اور ونڈوز ریمن ہے دونوں پریڈنگ سسٹم ہے لیکن اس کے انٹرفیس کا فرق ہے لیمن کا اس کے اندر کچھ مزید فیچرز ہیں سیکیورٹی بہتر کی گئی ہے اسی طرح سے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو جو راؤٹرز ہیں ان میں دو طرح کے فرق ہوں گے یا تو یہ راؤٹر دوسرے راؤٹر سے ہارڈوے کے پوائنٹے بھی سے ڈیفرنٹ ہو یا سوفٹر کے پوائنٹے بھی سے ڈیفرنٹ ہو بیسیکلی یہ جو راؤٹرز ہیں 1800 سیریز کا بھی اور 2900 سیریز کا راؤٹر یہ تینوں راؤٹرز جس پہ خاص طور پہ ویلن آپ کو نظر آئے گی یہ سیکیورٹی راؤٹرز ہیں اور سیکیورٹی میں بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی امپروومنٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو 1800 سیریز ارلی سٹیج میں سیکیورٹی کے لیے اچھا راؤٹر تھا لیکن پھر اس کے بعد سیکیورٹی میں نئی چیزیں ہیں نئی کمانڈے نئی فیچرز آ کے جو کہ 1800 سپورٹ نہیں کرتا وہ پھر 2800 کرتا اب 2800 بہت سارے نہیں کرتا وہ 2900 کرتا ٹھیک ہے نا بہت سارے فیچرز ہیں جو 1800 میں نہیں 2800 میں 2800 میں 2900 میں ٹھیک ہے میں گوگل کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کرتا ہوں سیسکو 1800 سیریز ورسس 20 800 سیریز کمپیرز یہ دیکھیں ایسے پڑھا کرو اگر آپ کے ذہنے میں آہویں کبھی فارغویس میں بیٹھے نا تھوڑا تھوڑا سا کمپیر کر لیا گرو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بہت اوپا لے کے جاتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ملا ہوگا یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس موقع ہے اور سوال کچھیں شاہ باش ایسے پڑھا کرنا تھا سر یہ کہ جس طرح فاس ایترنیٹ زیرو سلیج زیرو لکھا ہوتا ہے نا سر بعد راوٹرز میں لکھا ہوتا ہے اس میں تین لگری تک گئے ہوتے ہیں مثلاً زیرو سلیج زیرو سلیج زیرو تو اس تینو اس میں کیا ضرق ہے سر آپ نے ایک دام آپ نے ابھی سے ایک سوال پوچھا ہےerin ہے سر ہم جب کسی راوٹروں دیکھتے ہیں تو سم ٹائم اس کے اوپر نام کرتا ہے نام میں لکھا ہوتا ہے جیسے یہ دیکھئے گا لکھا سیکلا n героس ایسا بھی حسکتا ہے اپا لکھا ہوتا ہوتا ہے فاس ایترنیٹ زیرو سلیج زیر جرہ زیرو ایسا بھی آسکتا ہے سیڈیل زیرو لکھا ہوتا سیڈیل زیرے ایسا آسکتا سیڈیل راوٹر کی سپورٹ کے ساتھ کمنیکیٹ کر سکے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس پورٹ کو آئی پی ڈیس دوں تو آپ کہیں گے کس پورٹ کو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کس پورٹ کو آئی پی ڈیس دیں تو یہ لیبل آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کی اس پورٹ کا نام کیا ہے آپ نے آئی پی ڈیس اس پورٹ کو دینا جس کے اوپر کمپیٹر کنیکٹیڈ اب آپ کہتے ہیں کہ سر اس کے اندر میں راوٹر کو آن آف کرتا ہوں میں راوٹر کو آف کر رہا ہوں زوم ان کر کے بڑا کر لوں آپ کہتے ہیں سر میں اس کے اندر یہ لگا لیتا ہوں نیٹ ورک مدول فور ایتھنیٹ یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں نیٹ ورک مدول فور ایتھنیٹ اب اس کے اندر چار لین انٹرفیس ایڈ ہو رہے ہیں چار تو میں آن کرتا ہوں دیکھیں اب اس کے نام کیا ہوں گے دوبارہ سی ایلی پر چلتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں شو آئی پی انٹرفیس بریو یہ دیکھیں اب آپ کا یہ وہ انٹرفیس ہے جو اس کے اندر بلٹن ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر جو مدول لگایا اس کی پہلی پورٹ یہ اس کی دوسری پورٹ یہ اس کی تیسری پورٹ یہ اس کی چوتھی پورٹ اچھا دی یہاں تک آپ کا سب کوئیسن کلیر ہو گیا اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرح ٹاپک میں میں آج آپ کو ایک چیز بتانے لگوں فار ایکزمپل میرا نام شفقات محمود ہے ٹھیک ہے اور میں نے ایک کمپیٹر خرید دی یہ دیکھیں یہاں سے شروع کرتے ہیں میرے میں شفقات محمود میں نے شفقات محمود نے مارکٹ سے ایک کمپیٹر خریدہ اور وہ یہ کمپیٹر تھا میں آپ کے سامنے وہ کمپیٹر بنا دیتا ہوں یہ میرا کمپیٹر سی پیو یہ میرا مونیٹر ہے یہ میرا کی بورڈ ہے اور یہ میرے پاس سی پیو ہے کلیر ہو گیا اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے میرے پاس یہاں پہ کام کرنے کے لیے ماؤس سورس یہ سب کچھ ہو تو آپ اس کمپیٹر کو بیسیکلی آپ لوگ کہتے ہیں پرسنل کمپیٹر کلیر ہو گیا اب اس پرسنل کمپیٹر میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک پرسنل کمپیٹر میں آپ کے پاس ہوتا ہے ہارڈ ویر اور ایک ہوتا ہے آپ کے پاس سوفٹ ویر ٹھیک ہے اگر میں ہارڈ ویر کی بات کروں تو ہارڈ ویر میں جب میں بات کرتا ہوں کہ میرے پاس جو کمپیٹر ہارڈ ویر ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو سب سے پہلے آپ کے کمپیٹر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو مدربورٹ کہتے ہیں اس مدربورٹ کے اوپر آپ کے پاس انٹیگریٹڈ ساؤنڈ کارڈ بھی ہو سکتا لینڈ کارڈ بھی ہو سکتا اس کے اندر ڈسپلی کارڈ بھی ہو سکتا اور اس کے اندر اڈیشنل سلوٹس بھی ہو سکتی ہیں تو انسٹال مور کارڈ کہ یہ مدربورٹ ہے اس مدربورٹ کے اوپر یہ تمام چیزیں لگتی ہیں جیسے اس مدربورٹ کے اوپر ایک سینٹر پروسیسی یونٹی یعنی پروسیسر لگے گا پروسیسر کو تھنڈا کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک فین لگاوا ہوگا اس کے اندر ایک پاور سپلائی ہوتی ہے جو کہ اس سی پیو کے اندر ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ادر منیٹر اٹیچ ہوتا ہے ایک ادر ماؤس اٹیچ ہوتا ہے ایک ادر کی ووڈ اٹیچ ہوتا ہے اسی کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے ہارڈ ڈسک ہوتی ہے یا سس ڈی ہوتی ہے اسی کمپیوٹر کے اندر ہم ایکسٹرنل ریم لگاتے ہیں تاکہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر جتنی زیادہ ریم ہوگی ہوتی زیادہ ہماری پرفارمنس ہوگی اسی کمپیوٹر کے اندر لازم ایک بچے نے سوال پوچھا تھا کہ سر لینڈ کارڈ کسی استعمال ہوتا ہے دیکھیں اب اگر اس کمپیوٹر کے اندر دو طرح کر دیکھیں کچھ چیزیں تو اس کمپیوٹر کے اندر بلٹن ہوتی ہیں بلٹن اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ مدربورڈ انٹیگریٹڈ مدربورڈ یعنی اس مدربورڈ کے اوپر ہر چیز بلٹن ہوتی ہے جیسے کہ آپ اگر اس اس پکچر کو دیکھیں میں مزید پڑھا کرتا ہوں تو آپ اس پکچر کو ذرا گھوڑ سے دیکھیں گا تو اس مدربورڈ پہ آپ کو ہر ایک چیز بلٹن نظر آ رہی یہ بڑی چیز ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز ساؤنڈ کارڈ یہاں پہ یو ایس بی پورٹ نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ وی جی اپورٹ نظر آ رہی ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر بلٹن ہیں لیکن اس کے علاوہ اس مدربورڈ پہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک سلوٹ موجود ہے یہ بھی سلوٹ موجود ہے یہ بھی سلوٹ موجود ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یہ مدربورڈ کی اوپر جو بلٹن چیزیں ہیں جیسے آپ کا وی جی اپورٹ بلٹن ہے اور وہ خراب ہو گیا ہے یا آپ کہتے ہیں سر جو بلٹن وی جی اپورٹ ہے وہ تو بہت چھوٹا ہے سر اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے میں نے تو گیمز کھیل لی ہے تو مارکٹ سے آپ الگ سے جی پی او لے کے آتے ہیں گرافک پرسیسر یونٹ بڑا گرافک کارڈ لے کے آتے ہیں آگے تھے سر یہ جو بلٹن لینڈ کارڈ ہے اس کے اندر سر وہ اس کی سپیڈ بڑی کام ہے سر یہ بلٹن لینڈ کارڈ اس کی سپیڈ ہے سر ہنڈر لیکن سر ہم مجھے میری کمپنی نے کہا ہے کہ آپ اپنے نیٹورک کے اندر تھاؤزن ایم بی پی ایس کی وائرنگ کریں تو سر میرے اس کمپنیٹر کے اندر تو تھاؤزن ایم بی پی ایس والا کارڈ لگا ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں تو میں کہوں گا کہ یہ جو بیٹن والا ہے اس کو آپ بند کر دیں آف کر دیں اور یہاں پہ آپ ایکسٹرنل لینڈ کارڈ لگا ہے یہ دیکھیں لینڈ کارڈ آپ یہاں سے جاتے ہیں گوگل پہ اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لینڈ کارڈ لینڈ کارڈ اور اب آپ یہاں پہ اس کی پکچرز دیکھیں یہ لینڈ کارڈ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو لینڈ پورٹ کنیک کرنے کے لیے آپ پرچونٹی دیتا ہے یہ لینڈ کارڈ یہ لینڈ کارڈ اب آپ کہتے ہیں سر یہ لینڈ کارڈ اگر یہ لینڈ کارڈ میرے لیپ ٹاپ میں تو نہیں لگ سکتا یہ تو کمپیوٹر کے اندر لگے گا تو لینڈ کارڈ اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں اگر آپ نے لگانا ہے تو یہ اس طرح کا آپ کے پاس ہونے چاہیے پرچیز کر کے اپنے پاس رکھ لو میرے پاس تو چار پانچ ہمیشہ ہوتے ہیں اپنے بیگ میں بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ یو ایس بی لینڈ کارڈ یہ دیکھیں یہ یو ایس بی پورٹ پہ لگ جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ لینڈ کارڈ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یو ایس بی لینڈ کارڈ ہو پی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس وائرلیس لینڈ کارڈ ہے یہ دیکھیں وائرلیس لینڈ کارڈ اگر آپ کے کمپیٹر کے اندر وائرلیس لینڈ کارڈ کی اپشن نہیں ہے آپ کی کمپنی کہتی ہے جی اب ہم نے تمام ڈیوائسز کو وائرلیس کے طرح آپس میں کنیکٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک ایسا کارڈ چاہیے جو وائرلیس جو ہے نا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے فسلے دے this is called وائرلیس لینڈ کارڈ اب آپ نے یہ کیا فیصلہ کہ ٹھیک ہے ساری میں نے کمپیٹر بنا لیا اس کمپیٹر کے اندر میں نے ہارڈ ڈسک ریم سی پیو یہ سب چیزیں لگا لی میرا کمپیٹر بڑا زبردست جار رہا ہے اب فار ایجمپل میرے ساتھ آفیس میں میں نے ایک بندہ رکھ لیا میں نے کہا یار اس طرح ہے کہ دو تین میں نے بندے اپنے آفیس میں اور رکھ لیا اب ظاہری بات ہے وہ جو دو تین بندے میں نے رکھے وہ دو تین بندے جو ہیں ان کے پاس بھی اپنے کمپیٹر سے یہ لیں ایک دو کمپیٹر آپ یہاں پہ رکھ لیں آپ کے یہ جو تین لوگ ہیں یہ تین لوگوں کی ریکوائرمنٹ سمجھ لیں ٹھیک ہے نا نمبر وان اب وہ یو ایس بی کے تھو ایک دوسرے کے ساتھ ٹیٹا شیئر کر رہے ہیں لیکن اب ساری بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی اپنا کام کیا میں نے فار اگزمپل اگر اپنے ایک میرا نام شفقات ہے اور میرے پاس یہاں پہ فار اگزمپل میرے پاس یہاں پہ ایک بندہ کام کر رہے ہیں اور اس کا نام علی ہے ٹھیک ہے اور میرے پاس یہاں پہ ایک بندہ کام کر رہے ہیں اس کا نام حسنین ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب فار اگزمپل یہ شفقات ممو صاحب ہیں شفقات صاحب نے کام دیا علی صاحب کو کوئی بیجن علی صاحب آپ ایک کام کریں یہ والا کام پکڑے یہ کام اپنے سسٹم پر ریڈی کریں اب علی صاحب نے کام کر لیا ہے اس کے بعد علی صاحب مجھے کال کر رہے ہیں سر پلیز آپ ذرا ٹائم نکالیں میرے کمپیٹر میں آئیں اور میرے کمپیٹر پر آکے کام چیک کریں تو میں نے اس کو غصہ کیا اب میں اپنا کام چھوڑ کے تمہارے کمپیٹر پر جاؤں کام چیک کرنے کے لیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے دیفنیٹی علی صاحب کہیں گے سر پھر یو ایس بی دے دیں میں اپنا ڈیٹا کاپی کر کے آپ کو دے دوں تو میں کہوں گا یار میں آپ کو جاب بھی دوں میں یو ایس بی بھی دوں میرے پاس ایسی فیصلیٹی نہیں پلیز کمپیٹر روٹھا کے لے ہو یا تو نمبر ون چیلنج یہ ہے کہ یہ دونوں یہ تینوں لوگ جو آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کسا ڈیٹا شیئر کرنا چاہتے ہیں اور فیصل کام ہے مل کے کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے ہیں یہ پہلا چیلنج ہوں دوسرے چیلنج جو ان تینوں کو جو دوسرے چیلنج آ رہا تھا وہ چیلنج جو تھا وہ یہ تھا ان کو چاہیے تھا دے نیٹ نمبر ٹو دے نیٹ پرنٹر اب یہ کہتے ہیں جی ہمیں پرنٹر کی بھی ضرورت ہے ذاری بات ہے کہ سر اگر میں علی کو کام دیتا ہوں سوری کہتا ہے سر میں ٹھیک ہے کام ڈاکومنٹ آپ نے مجھے دیا ایک لیٹر دیا میں پرنٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اب پرنٹر نہیں پرنٹر میرے پاس ہے حسنین صاحب کہتے ہیں جی مجھے بھی پرنٹر چاہیے تو پرنٹر نہیں پھر اس کے علاوہ یہ سب لوگ جو ہے وہ کام تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے دے نیٹ انٹرنیٹ تو یا تو اب تینوں کی ریکوائنمنٹ کو الگ الگ پورا کرو کہ تین پرنٹر کھری دو تین انٹرنیٹ کے کنیکشن کھری دو تین یو اس بی کھری دو ایسا ہو سکتا ہے نا کیا کہل ہے اس کا سلوشن دینا نا کیوں کہ آلے دیکھیں میں آپ کیوں میں منٹل گرومنگ کر رہا ہوں ہمیشہ یاد ہے کہ اپنی کونسپٹ کو ڈیفائن کرنا آنا چاہیے اچھا دی ہمارے پاس یہ پرابلم آ گیا اور میں ان کو سلوشن دینے لگا ہوں یہ دیکھیں میں نے ان لوگوں کو کہا اوکے یو ہےب دی پرابلم تو میں آپ لوگوں کو یہ چیلنج یہ آپ کا میں یہاں پر نوڈ کر لیتا ہوں میں نے مارکیٹ سے ایک عدد سوچھ خریدا ٹھیک ہے یہ ایک عدد سوچھ بھی ہو سکتا توجہ کیجئے سوچھ بھی ہو سکتا اب بھی ہو سکتا ٹھیک ہے اب میں نے مارکیٹ سے یہ خریدا اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو توجہ کرنے والی بات ہے میں نے آپ کے اس کمپیٹر کو کونک کر دیا اس کے ساتھ اس کو بھی کونک کر دیا اس کے ساتھ اور اس کو بھی کونک کر دیا اس کے ساتھ بتائیں جی پنسپ سمجھ آ گیا جو جی اب سمجھا گیا تو اب جب آپ نے ان تمام لوگوں کو آپس میں کنیک کر دیا تو آپ بڑے خوش ہوئے آپ نے کہا ساتھ زبردست ہوگی بات ساتھ بہت مہربانی ساتھ ایک انسان ایک human being devices کو نام سے پکار سکتا ہے am I right نام سے پکار سکتا ہے لیکن نیٹ ورک کی دنیا میں نیٹ ورک کی دنیا میں یہ مشینے ایک دوسرے کو مشین اڈریس سے پہچانے گی اس اڈریس کو کہتے ہیں mac اڈریس کیا کہتے ہیں اس کا بھی ایک mac اڈریس ہے اس کا بھی ایک mac اڈریس ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا سر mac اڈریس ہوتا کس کا ہے یہ میں پہلے بتا دوں اس کا بھی ایک mac اڈریس ہے آپ نے گئے انٹرنیٹ پہ تو آپ نے انٹرنیٹ پر سکھا میک اٹریس اون لین کارڈ میں جانگوش کے وہ پکچر دونوں گا اور میں آپ کی زندگی حسان کرنے لگا ہوں کہ بھائی آپ کے کمپیوٹر کے اندر یہ ڈائیگرام بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ سے اس نے میری زندگی حسان کر دی آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو لین کارڈ لگا ہوتا ہے نا میرے بھائی یہ جو لین کارڈ لگا ہوتا ہے نا جو کمپیوٹر کے اندر جب تک آپ کی کمپیوٹر کے اندر لین کارڈ نہیں ہوگا نا آپ لین کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر کو سوچز کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو آپ کو اپنے ہر کمپیوٹر میں ایک ادر لین کارڈ لگانا پڑے گا ایمرائٹ ادھر بھی آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ یہ والا خرید رہو کیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ لین کارڈ کیوں خرید رہو آپ کہیں گے سب پہلے تو میں اکیلہ کام کرتا تھا اب مجھے اپنے دوسرے کلیکس کے ساتھ کنیکٹ کر کے کام کرنا ہے تو اس لیے اس لیے اس کو لوکل ایریا نیٹورک کارڈ کہتے ہیں یا نیٹورک انٹرفیس کارڈ کہتے ہیں نیٹورک انٹرفیس کارڈ کا مطلب ہے کہ ایک ایسا کارڈ جو نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک انٹرفیس دیتا ہے اس لین کارڈ کے اوپر ایک میک اڈریس فکس ہوتا ہے یہ لین کارڈ اور اگر آپ کو اس کو میں مزید بتاؤں تو یہ دیکھو آپ کے اس کمپیوٹر کے اوپر یہ جو لین کارڈ ہے آپ اس لین کارڈ کو جب اوپن کر کے دیکھو گے یہ اس کے اوپر جو کارڈ لگا ہوگا اس کے اوپر یہ میک ہوتا ہے یہ لین کارڈ ہے یہ سلوٹ میں لگنے کی پوائنٹ ہے یہ اس کے اوپر لیبل لگا ہوا اور یہ اس لیبل کے اوپر میک اڈریس جی بتائیں آپ کو کون سب سمجھ جا رہا ہے جی سر لین کارڈ کے اوپر میک اڈریس ہوگا اس کے ذریعے ہی مشین جو ہے دوسری مشین کو پہچانے گی خوبصورت بات کی ماشاءاللہ اللہ آپ کو پہترین علم دے ایسے ہی دے بہت پیاری بات آپ نے بتائی میرے پاس یہ شاید لفظ نہ ہوتے کہ جس لین کارڈ کے اوپر ایک میک اڈریس ہوتا ہے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اس میک اڈریس کی وجہ سے ایک مشین دوسری مشین کو پہچانے گی کیا بات ہے زبردست دل خوش کر دی آپ نے بہت اچھا آپ ذرا گوھر کرو یہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی یہ لڑائی آپ کو سمجھ آگی تو آپ کو نیٹورک سمجھ آنے لگے لڑائی شروع ہو گئی یہ وہ اڈریس ہے یہ وہ اڈریس ہے جو مشین کی سمجھ میں آتا ہے یہ وہ نام ہے جو یوزر کی سمجھ میں آتا ہے سا سمجھ آری میری بات یہ دیکھیں لڑائی ہو رہی ہے نا میں کہتا ہوں اس مشین کا نام شفقاد محمود ہے فار ایسیمپل یہ شفقاد صاحب کی مشین ہے آپ کہتے ہیں نیٹورک کی دنیا میں اس کو کسی کو نہیں پتا یہ شفقاد ہے اور نیٹورک کی دنیا اس کو پہچانتی تھی میک اڈریس دی اب آپ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا اڈریس بھی ہے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو یوزر کے لیے بھی اور مشین کے لیے بھی اور وہ تعلق بنائے یوزر کے اور مشین کے درمیان میں سا سمجھا رہی میری بات درمیان میں اچھا چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا میرا نام کیا جلدی سے بتائیں میرا نام کیا فقاد محمود صاحب صاحب آپ میرا نام اور پڑھا کر کے لکھیں چوزی شفقاد محمود شفقاد محمود شفقاد محمود انجینئر جو مرضی کر دیں ٹھیک ہے لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کو میرے موبائل کا وہ جو آئی ایمی نمبر ہے وہ بتا ہے نہیں پتا نا چلے اب میں دوسرا سوال پوچھیں کیا آپ کو میرے موبائل نمبر کا بتا ہے یس سر آپ میرا نمبر جب اپنے پاس سیو کرتے ہیں تو آپ نمبر سیو کریں گے آپ مجھے بتائیں آپ نمبر سے میرا نمبر تلاش کرنا آسان ہے یا میرے نام سے میرا نمبر تلاش کرنا آسان ہے آپ کے نام سے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیونکہ یوزر کے لئے راوہ سان ہے ایسی نا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس میرا موبائل نمبر زیادہ امپورٹن ہے یعنی ہم آپس میں جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے موبائل نمبر سے کر رہے ہیں اور سم ٹائم میں آپ کو کہتا میں نے موبائل چینج کر لیا دوسرا لے لیا ایسا ہو سکتا ہے تو بھائی اسی طرح نیٹورک کی دنیا کے اندر بھی ہم نے مشینوں کو ایسا ایڈریس اسائن کرنا تھا جو یاد رکھنا استعمال کرنا کونفیگر کرنا آسان ہو اس ایڈریس کو آئی پی ورجن فور کریں اب ہم چلتے ہیں اگلی بات کرتے ہیں آج کی اگلی جو بات ہے وہ آپ کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ دیکھیں اب آپ نے کہا ٹھیک ہے سر ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ سارے لوگوں نے مل جل کے کام کرنا ہے اور ضروری ہے کہ ان سب لوگوں کا ایک نیٹورک بنا دیا جائے تاکہ یہ آپس میں ایک ہی پرنٹر شیئر کر لیں ایک ہی انٹرنیٹ کنیکشن شیئر کر لیں یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آگی آگے آگے چل کے پڑھیں اب چلتے جاتے ہیں نیکس پوائنٹ پہ ہم نیکس پوائنٹ پہ جاتے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے سر زبردست ہو گیا اب فیس ٹو آ گیا فیس ٹو آ گیا آپ نے کہا یہ دیکھیں توجہ سے سمجھنا پلیز آپ نے کہا سر یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک سوچ ہے یہ میرے پاس یہاں پہ کمپیوٹرز ہیں آپ میں کمپیوٹرز کو ایسے لوں گا اچھا یہ آپ ذرا غور کرنے والی بات ہے اس کو ذرا غور سے سمجھئے گا آپ نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہاں پہ میرے پاس میرا نیٹورک پڑ گیا پہلے میرے نیٹورک میں صرف تین کمپیوٹرز تھے اور یہ میرے پاس میرا روم نمبر ون تھا یہ میرا روم ون ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس تین کمپیوٹرز تھے آپ نے تینوں کمپیوٹر کو سوچ کے ساتھ کنیک کر لیا لیکن سر اب میرے پاس تین مزید لوگ آگئے اب میرے پاس پرابلم یہ ہے کہ I can't use cable I cannot deploy cable to connect more کمپیوٹرز ہنچ اگر آپ کے پاس مزید لوگ آگئے ہیں تو مجھے ذرا مشورہ دے میں cable بھی نہیں لگا سکتا تو کیا کرو اب کیا مشورہ دیں گے بھر سر وائرلیس نیٹ ورک بلکو ٹھیک ہو گیا آپ نے کہا سر یہ میرے پاس سوچ ہے ٹھیک ہے سر یہ میں اب خریدوں گا ایکسیس پوائنٹ ایکسیس اب اس ایکسیس پوائنٹ کے ساتھ میں اپنے مزید نیٹ ورک کو ایکسٹینڈ کروں گا یہ میرے پاس یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایکسیس پوائنٹ ہے اور اب میں اس ایکسیس پوائنٹ کے cable کے ثلو connect کروں گا اس سوچ کے ساتھ اور اب یہ سارے لوگ ایکسیس پوائنٹ کے ساتھ connect ان کمپیٹرز کے اندر آپ کو ضرور تھی لینڈ کارڈ کی اور ان کمپیٹرز کے اندر آپ کو ضرور تھی کس چیز کی وائی فائی کارڈ کی آپ نے کہا ٹھیک ہے سر thank you so much ہمیں یہ چیز بھی سمجھ آ گئی اور ہمارا نیٹ ورک برڈ اب آپ کے پاس پرابلم کچھ حصہ سے ہوا کہ آپ نے کہا سر میرے پاس بیسیکلی ایک اور department ہے میری ایک اور برانچ ہے سر وہ دوسرے علاقے میں یہ دیکھیں یہاں پہ ہے اور آپ نے کہا کہ سر یہاں پہ میرے پاس میری ایک اور برانچ میرا بزنس بڑھ گیا نا اب آپ کا بزنس بڑھ گیا ٹھیک ہے آپ کا بزنس بڑھ گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کہا سر یہ میرے پاس جو ہے یہ میری ایک برانچ ہے لاہور میں تو سر یہ میری ایک برانچ ہے اسلام آباد میں ہاں جی آپ مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے لاہور سے اسلام آباد کیسے کنیک کریں گے تو اب آپ کہتے ہیں کہ سر مجھے لاہور سے اسلام آباد کے لیے definitely ضرورت ہے کسی آئی ایس بی کی یہ دیکھیں یہ آئی ایس بی انٹرنیٹ سرویس پرویڈر اوکی اب آئی ایس بی کہتا ہے بھائی میں جو آپ کو کنیکشن دیتا ہوں وہ وین کنیکشن کہلاتا ہے وائڈ ایریا نیٹورک کنیکشن کیوں کہتا ہے جو لین کا کنیکشن وہ تو آپ کی ملکیت ہے اور میں جو کنیکشن دیتا ہوں وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے میں تو رینڈر بیسس پہ دیتا ہوں آپ بھی یوز کرتے ہیں دوسرے بھی یوز کرتے ہیں تیسرا بھی یوز کر سکتا ہے اور جتنا رینڈ پہ یہ کریں گے میں اتنی بینڈویت آپ کو دے دوں گا لہٰذا آپ کو میرے مطابق چلنا پڑے گا آئی ایس بھی کہتا ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ میرا ایک انفرسٹرکچر بنا ہوا ہے یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ڈائیگرام سے بناتا ہوں یہ کہتا ہے میرا تو انفرسٹرکچر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں میرا تو اپنے انفرسٹرکچر میری تو بہت ساری کنیکٹیوٹیز یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ ہیں ان کے آپس میں بھی ہے اس کی بھی ہے میرا تو اپنا ایک کلاوڈ بنا ہوا ہے میرا تو اپنا ایک ایریا بنا ہوا ہے اب آپ کو کہاں پہ کنیکشن چاہیے تو آپ کہتے ہیں سر مجھے اپنی لاہور برانچ میں بھی کنیکشن چاہیے مجھے اپنی اسلام آباد میں بھی کنیکشن چاہیے لہور کر کے دیکھنا بین کیوں کہتے اس کو سمجھ رہا اگر آپ کو کنیکشن چاہیے تو میں اس بھی کہتا ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے گھر تک اپنی ایک ڈیوائس لگا کے ہوں گا یہ دیکھیں یہ ڈیوائس جو ریڈ کلر کی وائر ہے یہ آپ مجھے بتائیں یہ جو ڈیوائس ہے یہ کون لگا آکے گیا ہے یہ ریڈ کون لگا آکے گیا اس پی اس پی لگا آکے گیا کیوں جب آپ کنیکشن کلوز کرتے تو یہ کس یہ ڈیوائس جو ہے یہ آپ کے گھر یا آپ کے آفیس تک لگا دی ہے اور یہ ادھر سے یہ بھی لگا دی اب آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سر میں نے اپنا لین اس ڈیوائس کے ساتھ بھی لینک کر دی تو اب آپ کی یہ جو ڈیوائس ہے اس ڈیوائس کا آدھا حصہ یہاں پہ گھوڑ سے سمجھ نا اس ڈیوائس کا آدھا حصہ لین کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہے اور اس ڈیوائس کا یہ والا حصہ بتائیں کس کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہے اسی طرح سے اس ڈیوائس کا یہ والا حصہ لین کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہے اور اس ڈیوائس کا یہ والا حصہ وین کے ساتھ بنے کر اس کے لئے کچھ مزید ٹرمنالوجیز لکھنے لگوں یہ جو وین ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پبلک نیٹ ورک شابش شابش اس گزرہ غور سے سمجھ لو پلیز انشاءاللہ زندگی حسان ہو جائے گی یہ پبلک نیٹ ورک ہے اور یہ انسیکیور انٹرسٹڈ اور یہ جو نیٹ ورک ہے جس کو میں بلو کلر میں لکھوں گا یہ پرائیویٹ نیٹ ورک ہے دیکھیں پرائیویٹ نیٹ ورک جو ہے وہ آپ اگر گھر کا نیٹ ورک ہے وہ سمجھ آرہے پین کیا ہے آنٹرسٹڈ ہے لین کیا ہے ٹرسٹڈ نیٹ ورک یہ جو ڈیوائیس آپ یوز کر رہے ہیں یہ جو ڈیوائیس آپ یہ جو ڈیوائیس ہے اس ڈیوائیس کو آپ موڈ بھی کہہ سکتے اس کو ڈی ایس موڈ بھی کہہ سکتے اس کو ڈی ایس سل راؤٹر بھی کہہ سکتے میں بتاؤں گا آج اس کو موڈ اور راؤٹر کو ڈیفائن کرو ہاں یہ تک مجھے ایک بات سمجھ آرہی آپ کو یہ concept سمجھ آرہ ہے کہ ہم نے جب وین کو کنیکشن لیا تو ہمیں ایک عدد راؤٹر کی ضرورت سمجھ آگیا راؤٹر کی ضرورت تو راؤٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو دو ڈیفرن نیٹ ورک کے درمیان میں کمیونکیشن کے لئے استعمال ہو دیکھیں سوچ تو آپ کا ایک نیٹ ورک کے اندر چل رہا نا یہ دیکھیں مجھے بتائیں یہ سوچ کس کے ساتھ چل رہا یہ دیکھیں یہ سوچ کہاں پہ چل رہا ایک نیٹ ورک اندر چل رہا دو نیٹ ورک کے درمیان میں جو ڈیوائس چل رہی ہوتی وہ راؤٹر ہوتی یہ یاد رہے گا یہ پوائنٹ کیوں جی یہ ڈیگرام سمجھ آگیا آپ جی سر آگیا جی لینڈ سیکیور ہے یا وین سیکیور ہے لینڈ سیکیور ہے اور وین وین انسیکیور ہے وین انسیکیور ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ وین یوز کیوں کرتے ہیں ہم چونکہ ہم گلوبالی کنیکٹ ہونا ہے بالکل کنیکٹ ہونا تو آپ خود سیکیور کنیکٹ ہو جاتے ایک بندہ آئے مجھے جواب دیں میرے سوالوں کے سجاوی سجاوی ساب آپ پہلے دو سوال آپ دینے پھر میں ایک ایک بندہ کو لوں سجاوی ساب آپ آئے پہلے مجھے بتائیں وین کیوں یوز کر رہے ہیں آپ لین کیوں نہیں یوز کر رہے لاہور اسلام آباد کو کنیکٹ کرنے کے ہمیں میڈیم چاہیے اپنے ٹیٹا کو دوسری برانچ کنیکٹ کرنے نہیں تو آپ اپنی کیبل بچھا لیں لاہور سے اسلام آباد کے لئے کیوں نہیں بچھا رہے ہیں اگر اپنی کیبل ڈالتے ہیں تو وہ کسپ میٹر چیز سر امپوسیبل ہے نا وہ آپ کے لئے سیمپل امپوسیبل چلے میں دوسری ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اگر گلی محلے میں جانا ہو تو آپ اپنی گاڑی کو پرفر کرتے ہیں وہ آپ کی پرائیویٹ کار ہے لیکن اگر آپ نے لمبا سفر کرنا ہو پانچ سو کلومیٹر سات سو کلومیٹر پھر مجھے بتائیں آپ کس کو پرفر کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورڈ وہ چیپر پڑتی ہے یہ سیم یہ کونسپٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو ٹھیک آپ مالک ہیں جتنی چیزیں ایڈ کریں جتنی چیزیں ریموو کریں جو مرضی لگائیں لیکن جب بات کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کیا ہوں ڈگنگ کروں میں تو پوسیویلیٹی نہیں تو پھر کچھ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اچھا دوسری بات میں آگے کہ لوگوں کے پاس رکھنے کے جگہ ہی نہیں ہے لوگ ہمارے پاس آئیں گے ہم اس کے بدر میں سی سی اسی طرح سے وین کی وجود میں آیا وین کو پتا تھا لوگوں کو ضرورت communication کے لیے تو اب لوگ communication ایک کمرے میں نہیں کریں دو گھروں میں نہیں کریں بلکہ پانچ سو بارہ نہیں ہوسکتی پانچ سو ہو سکتی پانچ سو جی بی ہوگی شاید صحیح پانچ سو جی بی کر لی نا پانچ سو جی بی کر آج 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 مجھے بتائیں کہ ایسا ہوتا کبھی آپ کی ہارڈیس فول ہو جائے جی سر کف دفعہ کیا کرتے کیا کرتے سر ان دیکھیں یہ چینج آپ کے ساتھ ہے آپ ڈیٹا ڈیٹا بھی کر سکتے ڈیٹا کمپریس بھی کر سکتے کیا بینک میں ایسا پوسیبل ہے کہ بینک کے انتر ڈیٹا موجود ہے تو کنجی پیشل پانچ سال ڈیٹا ڈیٹا کر دینا تاک ڈیس فری ہو جی پوسیبل سر کلاوڈ ڈیوز کریں گے نہیں میں جو سوال پوچھوں صرف اس کو ریلیٹ کرنا ابھی آگے نہیں جان کیا یونیورسٹی کیلئے پوسیبل ہے پچھرے دس سال کے دیٹا ریلیٹ کر دی ہا یہ نام جب جب سمجھ آگیا مارکیٹ میں آیا ٹرینڈ کہ لوگوں کو ڈیٹا سیو کرنے کی جگہ ملے گی that is got ڈیٹا سینتر جب لوگوں کو کممünکیشن کی ضرور پڑی وین آگیا جب لوگوں کو ڈیٹا کو سٹور کرنے کی پیسو کو سٹور کرنے کی ضرور پڑی بینک آگیا جب لوگوں کا ڈیٹا ان کی ضرور سے بڑھ گیا تو وہاں پہ ڈیٹا کے ساتھ ریلیٹ کریں کیونکہ بینک تو روز مرا زندگی کا حصہ ہے اس کو سمجھ دیں گے تو آپ سمجھ سمجھ جب آپ جس بینک میں آپ کاؤ تھا آپ چیک وہیں پہ جمع کراتے تھے پیسے وہیں سے نکالتے تھے لوگوں کو یہ problem ہوئی بینکوں نے یہ بڑا بڑا چارٹڈ اگر میرا بینک لاہور میں ہے تو آپ اپنے بینک سے withdraw کروا سکتے ہیں بے شک اسلام آباز سے بے شک کراچی سے بے شک دنیا کے کسی ملک سے میں نے کہا یہ تو بینک بڑا دو دو کیا ٹھیک ہے میں نے اس بینک کو پرفر کرنا شروع کر دیا اب یہاں بینکوں نے اپنے بزنس کو بھی کنیک کیا ایک دوسر کے ساتھ اور ایک سینڈر باڈی بھی ہے اس کی تو بینکوں نے جب آپ پس میں انٹیگریشن کر لی اب بینکوں نے آپ کو ایک ڈیوانٹی دے دی بھائی آپ کہیں سے کسی بھی جگہ سے دنیا کی پاکستان کی کسی بھی ایٹی ایم سے کسی بھی بینک آپ کار یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ نظر آتا ہے ون لنک نظر آتا نظر آتا نظر آتا نظر آتا بینکوں پہ جائیں تو کیا ہے ون لنک نے محسوس کیا کہ جناب there is a business opportunity میں وہ بندہ ہوں جو third پرسن ہے اور میں تمام بینکوں کو آپس میں connectivity کے facility دے رہا اور اس کے میں چارج کروں گا آپ سے تو ون لنک وہاں پہ انوال ہو بینکوں کی ایٹی ایم کی فسیلیٹی دی جہاں پہ ون لنک موجود ہے وہاں پہ آپ سنٹر میں ایک لاہور میں اس کا لاہور ڈیٹا سنٹر میں ایک UK میں اس کا UK ڈیٹا سنٹر میں پھر یہاں پہ انوال ہوئی کلاوٹ کہ کلاوٹ نے کہا لوگوں کا ڈیٹا تو ہے اور لوگوں کو اپنا ڈیٹا ہر جگہ سے چاہیے تو کیوں نہ ہم انوال ہوں سر کونسپ سمجھا رہے آپ کو اب آپ کو اپنے ریسورس جو ایک لین سے شروع ہوئے تھے وہ وین میں گئے وین سے ڈیٹا سنٹر میں گئے ڈیٹا سنٹر سے کلاوڈ میں چلے گئے اب میرا جو لاہور کا سسٹم ہے اگر میں کنیکٹیوٹی کی ہے کلاوڈ کے میں رکھ کیوں جی کونسپ سمجھ آگیا اور جب میں کلاوڈ میں رکھوں گا تو وہ میں پھر دل چاہے گا اب یہ کونسپ سمجھ میں آیا آپ کو سر یہ جو ڈیٹا سنٹر ہوتا یہ کتنے بڑے ایریا کا ہو سکتا مطلب یہ کسی ایک سپیسفک ملک کا دیٹا سنٹر یا دیٹا سنٹر یہ یعنی 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 سنوڑی پورے پورے سٹیز اس کے اوپر میں بکادہ طور پر آپ کو دن دوں گا مزا رکھے گا سمجھ دیٹا سنٹر دیٹا سنٹر دیوی یونٹ ستے نا پوست راکس ہوتے ہیں پھر راکس کے اندر سلوٹ ہوتی ہیں پھر دیٹا سنٹر ہوتا ہے پھر ایک زون بنتا ہے پھر زون کو ملا کے ریجن بنتا ہے یہ پوری تھیوری کلاوڈ کی اس کے اندر میں آپ دکھاؤں گا بہت دیٹا سنٹر ایک بڑی چیز یہاں تک سمجھ آگیا آپ کو یہ سٹوری سمجھ آری آخری چیز یہ یہ آپ کہتے یہ میرا اسلام آباد کا نیٹوک آپ کہتے یہ میرا لین ہے اسلام آباد آپ کہتے یہ میرا پرائیویٹ نیٹوک ہے آپ کہتے یہ میرا ٹرس نیٹوک ہے جی پھرکو کلیر ہو گیا لیکن ان نیٹوک کو کنیک کرنے کے لیے درمیان میں کیا یوز کر رہا چیز وان وان کے بارے میں کیا کہوں گا یا untrusted یہ ہے یا نہیں ہے ہے بالکل ٹھیک ہے اوکی یہ وان کی فسیلیٹی مجھے کون دے گا کوئی کمپنی جو انٹرنیٹ کی سرویس پروائیڈ کر رہی ہے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈ اور پاکستان کے اندر یہ پی ٹی سیل ہے سب سے بڑا انٹرنیٹ سرویس پروائیڈ ہے میں اس کو رینٹل بیسس پہ یوز کر اس سرویس کو ڈریک یوز نہیں کر سکتا اس یوز کو اس سرویس کو یوز کرنے کے لیے مجھے اپنی نیٹ ورک میں ایک عدد ڈی ایس راوٹر کی ضرور ہے مجھے ڈی ایس راوٹر کی ضرور ہے اس کو ڈی ایس راوٹر بھی کہہ سکتے ہیں سیمپل راوٹر بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ ضرور جائے سرویس اگر آپ کے سوچ میں کو پرابلم ہے تو یہ میری ٹینشن نہیں ہے یہ آپ کی ٹینشن ہے میری ٹینشن صرف یہ ہے کہ یہاں تک سرویس آپ کو دوں گی یہاں سے یہ سرویس آپ اپنے لینڈ کے ساتھ لیں اب در اگر کرنے بات ہے اب آپ کو بیسیکلی اس سائٹ کے جی جی سائے سمجھ جاری میں نے یہاں سے ایک connection establish کرنا ہے اپنی اسلام آب برانچ میں اور یہ connection یہاں سے تو یوں سمجھ لو کہ یہ ایک pipe بن گیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک pipe ہے آم نے کبھی کوئی انڈیان موی دیکھ ہے انڈیان موی میں آپ نے ایک سڑک کراس کرنی ہے اور سڑک اس کے اوپر بڑی سار یہ ٹرانسپورٹ ہے اور آپ کہتے کہ سڑک سے گزر کے جائیں گے تو لوگوں کو نظر آ جائیں گے تو آپ سڑک کے نیچے سے ٹنل بنا لیتے اور اوپر communication ہو رہی ہے چونکہ اب ٹنل سے گزرے اس لئے آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا میرے بھائی یہ جو ٹنل ہے اس کو کہتے ہیں VPN Virtual Private Network بتائیں آپ کو یہ سمجھ آ گیا VPN Virtual Private Network ہاں جی کونسپ سمجھ آیا آپ کو آپ نے VPN یہاں سے یہاں سے بنانی کیوں ضرورت پڑی VPN آپ نے کہ سہ میری ایک برانچ کو میں دوسری برانچ کے ساتھ کنیک کرنا ہے اور آج کار ہر کمپنی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ دے رہی ہے سر سیکیورٹی رہ گیا تو اب یہاں پہ یہ جو سپر راؤٹر نہیں ہوں گے میں آپ یہاں پہ ڈائیگرام بھی دکھاتا ہوں مجھے ڈائیگرام نظر آنے دیں تو پھر انشاءاللہ آپ سسکو کی ڈائیگرام دیکھیں یہ دیکھیں اللہ آپ کبھلا کرے یہ ڈائیگرام یہاں پہ لوکل ایریا نیٹ وکل چاہر رہا ہے یہاں پہ لوکل ایریا نیٹ وکل چاہر رہا ہے یہاں پہ لوکل ایریا نیٹ وکل چاہر رہا ہے لیکن یہ ٹرنل بنی ہوئی ہے یہ آپ کے سائیڈ سے دوسرے سائیڈ کے ساتھ یہ جو یہاں پہ آپ یہ جو کونسپٹ آپ نے بنائے یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور کونسپ بھی ہو سکتا یہاں پہ ایک ڈیوائس اور بھی یوز ہوتی ہے جس ڈیوائس کو فائر وال کہتے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت دھوم مچی ہوئی ہے فائر وال لگا دی فائر وال آپ کے پاس وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو سیکیورٹی کرنے کے لئے استعمال رہتی جو فیلٹر کرتی ہے اس تمام ٹرافک کو جو انٹرنیٹ سے آپ کے لوکل ایریا نیٹ وک میں آتی ہے اور یہ دو سائٹ کے درمیان میں بنانے کے لئے استعمال رہتی تو یہاں پہ میں یہ دیکھیں سیکیورٹی راوٹر دائیگرام کر لے یہ اب یہاں پہ میں آپ کو راوٹر دکھاتا ہوں آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا دائیگرام یہ دیکھیں یہ نظر آرہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ نظر آرہی ہے آپ کو بتائیے گا اگر تو آپ کے پاس پیسے ہے کمپنی افورڈ کر سکتی ہے تو کمپنی سپیشلائز ہارڈویر پرچیز کر لے جو بنائی سیکیورٹی کے لیے اس کو کہتے فائر وال فائر وال کا کام ہے انٹرنیٹ سے جتنی بھی ٹرافک آپ کے برانچ آفیس میں آئے گی وہ فائر وال فیلٹر کر کے بیجے گی نمبر ون لیکن اگر کمپنی کے پاس پیسے نہیں آپ دیکھیں یہاں پہ کمپنی کے پاس پیسے نہیں تو پھر کمپنی یہ کرے کہ کمپنی کہے گی کہ ٹھیک ہے میں راوٹر سے کام کروا لیتی ہوں اور وہ کون سے راوٹر ہوں گے وہ سیکیورٹی راوٹر ہوں وہ فائر وال نہیں فائر وال جتنا لوڑ تو نہیں وہ یہ دیکھیں یہ وہی پکچر ہے یہ بھی وہ ہی سنیلی دونوں میں فرق یہ دیکھیں یہ یہ آپ کی کمپنی نے راوٹر سے ہی فائر وال کا کام کروا لیا یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کا سیمبل ہے یہ سیکیورٹی راوٹر کا سیمبل ہوتا یہ دیکھیں راوٹر کمپنی نے کہا ہم بجائے اس کے فائر وال لگائیں کیونکہ جب فائر وال لگاتے پھر پیچھے راوٹر پھر لگانا بڑتا یہ دیکھیں یہ فائر وال لگی وی اور یہ راوٹر لگا وی 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 کمپنی کہتی کہ ہم بجٹ والا سلوشن بناتے تو آپ اس کو ریکمانڈ کرتے ہیں سر ہمیں کوئی اترہ زیادہ لش پش سیکیورٹی نہیں چاہیے ہمیں ایک راوٹر چاہیے جو ہمیں سیکیورٹی کے فی بھی دے دے راوٹن کے فی بھی دے دے پھر آپ وہ راوٹر چوز کروگے جو نتی سو سیریز جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کی ہے جو سیکیورٹی کے فی بھی دے دے گا جو راوٹن کے فی بھی دے دے گا اور جو وی پی این کے فی بھی دے دیں آج کا جو ٹاپک میں نے آپ کے ساتھ دسکس کی ہے آج کا جو ٹاپک تھا وہ ایک سٹوری کے سنیاریو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ بتا سکوں کہ کس چیز کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے سمری بتا دوں ایک دفعہ تاکہ آپ کو یہ سارا کون سیپس سمجھا جی سمری بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آج کے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب ہم کوئی بھی کمپیوٹر خرید دیں گے تو اس کمپیوٹر کے اندر جو پارٹس ہوتے ہیں اس پارٹس میں ایک بڑا دبا ہوتا ہے جس کو بیسی کری یہ ڈبا اس کو سی پیو کہتے ہیں اگر کریٹڈ کے ساتھ اس مدربور میں سلوٹ ہوتی ہیں جیسے کہ اس میں یہ سلوٹ اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر آپ الگ سے لین کار لگانا چاہو موڈیم لگانا چاہو ساؤنڈ کار لگانا چاہو اپنی مرضی سے کار لگانا چاہو اپنے کمپیوٹر کے اندر تو اٹیج اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں اٹیج کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کے لیے سلوٹ نہیں ہو سکتے تو آپ آپ بہت ساری چیزیں جیسے یو ایس بی ساؤنڈ کارڈ میں مل جاتے ہیں جیسے یو ایس بی لینڈ کارڈ مل جاتے ہیں یو ایس بی مڈیم آپ مل جاتے ہیں تو بہت ساری پورٹس آپ انٹرنیٹ پر سٹڈی کریں تو آپ کو یو ایس بی کتھ مل جائیں گے یہ دیکھیں اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو لوکل ایڈیا نیٹ وک میں کنیک کرنا چاہتے جیسے میں نے اگزیمپل دی کہ میرا ایک آفیس ہے تو آفیس میں ہم چاہ لوگ ہم چاہتے کہ ہم آپس میں کنیک کر ایک نیٹ وک بنا لے تا کہ ہم انٹرنیٹ شیئر کریں پرنٹر شیئر کریں دیٹا شیئر کریں تو لازم ہے کہ میرے کمپیوٹر کے اندر لین کی پورٹ موجود ہو اگر آپ کے کمپیوٹر میں آپ کے لیپ ٹوپ میں لین کی پورٹ موجود نہیں ہے تو آپ اپنے لیپ ٹوپ کو لین کے ساتھ کنیک نہیں کر سکتے اب یہ بات میں اس لیے بتا رہا رہا کہ میرے پاس یہاں پہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو میں کہتا ہوں سمال لیپ ٹوپ ویتاؤوٹ لین پورٹ دیکھیں آپ کو بہت سارے موڈل ایسی آجائیں جس کے اندر آپ کو لین پورٹ نہیں مل یہ دیکھیں USB پورٹ ہیں ٹھیک تو ایسی سنیریو میں چھوٹے کمپیکٹ سائز کے لین آپ کے لیپ ٹوپ ہیں جیسے لیپ ٹوپ اس کے لین پورٹ لین کارٹ کھری سکتے لائک یہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آپ اپنے لیپ ٹوپ میں یا بعض کابل اتارنے سے لگانے سے لین پورٹ خراب ہو گئی تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے اس کے بعد میں نے بتایا کہ اگر آپ کے کمپیوٹر کے اندر فار ایک کرتا تو میں لیپ ٹوپ تو نہیں چینج کروں ہائی پرفارمس وائرلس لین کارٹ کے لئے تو آپ انٹرنیٹ پہ بھی سیچ کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ لکھیں ہائی سپیڈ وائرلس لین کارٹ اب آپ یہاں پہ چیک کریں تو یہ دیکھیں آپ کو ہائی سپیڈ وائرلس لین کارٹ مل رہے یہ دیکھیں یہ لین کارٹ جس کے ساتھ اٹیچ بل انٹین ہے یہ دیکھیں usb ڈونگل ہے وائی فائی کی ہے یہ اسی طرح سے دیکھیں ہائی سپیڈ آپ کو usb ڈونگل ہے جس میں آپ کو ڈیول انٹین مل ہے ہائی سپیڈ مل جائے گی یہ اس طرح سے وائی لین کارٹ ہے تو آپ انٹین پہ بھی چیک کریں ہائی سپیڈ آپ کو بہت اپشن مل جاتی ہیں آپ نے کہ ٹھیک ساتھ thank you so much بہت اچھی بات ہے پھر میں نے بات بتائی کہ آپ کے نیٹ ورک کے ہر کارڈ کے اوپر ایک اڈریس ہوتا ہوں میں نہ کنفیگر کر سکتا یہ کمپنی لگا کے بیش تو پھر میں نے کہ ہمیں کمپنی کا یاد رکھنا بڑا مشکل ہے اگر میں نے یہ چینج کر دیا یہ کارڈ اتار کے میں پھینک دیا تو یہ ایس بتائیں جو ہم جب چاہیں چینج کر لیں موڈیفائی کر لیں کنفیگر کرنے ہو آسان ہو تو میں نے کہ IP ورجن فور اس کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کہ ہم آگے پڑھیں ہو کے بلکو ٹھیک ہے اس کی مثال میں نے ایسے دی کہ آپ کا Mac ایس ایسے ہے جیسے موبائل کا IME نمبر اور آپ کا IP ورجن فور جیسے آپ کا موبائل نمبر اور میں نے مثال دی کہ آپ کے کمپیوٹر کا نام جو ہے آپ کا PC ون ہے وہ ایسے یہ جیسے ریل دنیا میں آپ کا نام تو یاد اکھیں کمپیوٹر کا نام پی سی ون ہے کمپیوٹر کا IP ڈیس کو میں تشویدی IME نمبر سے تو نیٹ ورک کی دنیا کے اندر یہ تینوں چیزیں بڑی امپورٹن ہے ایک چیز امپورٹن ہے کیا ہر کمپیوٹر کا ایک host name ہوگا ہر ڈیوائس کا ایک IP ڈیس ہوگا اور ہر ڈیوائس کا ایک 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 بات آپ نے کبھی نہیں کر سکتا میں ہتھوڑی نہیں لگا سکتا پلا پلا تو ایسی سناریو میں میں کہا پھر آپ مارکیٹ سے ایک سیس پوائنٹ لے آؤ اور آپ تمام کمپیوٹر کے اندر وائللس لینکر لگا دو اور آپ اپنے نیٹوک کو ایک سکتے وائللس لینکر ایک سیس برانچ کے پاس آپ بتا کرو کہ کون کون سے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کی فیسلیٹی موجود ہے ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن اس برانچ میں لے لو اور آپ اس کو کنیک کر پھر میں نے کہا یہ جو انٹرنیٹ کی سرویس آپ کے برانچ کے اندر آپ کو مر رہی ہے اس ہے کہ یہاں پہ لوکل ایڈیا نیٹ ورک میں آپ یوز کر رہے تھے کاؤپر وائر کاؤپر وائر آپ یوز کر رہے تھے کیٹ فائیب لیکن یہ راوٹر کہتا ہے کہ میں آپ کو اس طرف کنیک کروں گا اور یہ ٹیلی فون لائن ہوگی ٹیلی فون لائن ہے دو تارے ہوں گی یا یہ آپٹیکل فائیبر ہوگی اور میں اس طار کے اوپر جو آپ کا سیگنر ہے وہ اس طار کے اوپر آپ کو بھیج کے دکھاؤں گی تو اس ڈیوائس کو اس لیے ڈی ایس لیے ڈی ایس سبس سبس رائن کہ یہ میرے نیٹ ورک کی ٹیفک کو اس ہم اتنی لمبی لمبی کنیکٹیوٹی کے لیے اپنی آپٹیکل فائیبر بچھائیں اپنا وائلیس بچھائیں تو ہم نے کہ آپ مہینے کا دو تین چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار بی ہزار پر ہم دیتے ہیں کسی کمپنی کو اور اس کو کہتے ہیں ہم جتنی بینویز کریں بس بات ستم ہو اب یہاں پہ میں نے آپ سے کہ مجھے پرابلم آ گیا سیکیورٹی کریں تو سیکیورٹی کے لیے پھر مجھے یہاں پہ ضرورت تھی اپنی اس پرانچ سے اس پرانچ تک تنل بنانے کے لیے اگر تو آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ بہقیدہ طور پہ فائر وال یوز کرو ٹھیک ہے یعنی یہ تو آپ کا راوٹر ہے نا فائر وال یوز کرو اور دوسری در بھی فائر وال لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یہ والا راوٹر بھی یوز کر سکیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے سر نہ ہم نے یہ دیکھا ہے نہ اپنے دو برانچ کو انٹرنیٹ کے تروں آپ میں کنے کنے سکیورٹی کے ساتھ آپ کو VPN بھی بھن سکتے جی جناب آپ سب کے گروہ میں کیا لگا بھر یہ سل راوٹر یہ جو ڈی ای 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 میرا لیکچر آپ نے سنبھال کے رکھنا یہ ڈی ای راوٹر آپ کا ایکسیس پوائنٹ بھی ہے یہ ایکسیس پوائنٹ آپ کا سکیورٹی ڈی بھی ہے سکیورٹی فیلٹر بھی کرتا ہے یہ ایکسیس پوائنٹ آپ کا VPN بھی بناتا ہے اور یہ ایکسیس پوائنٹ آپ دی اس سی بھی سرور بھی ہے یہ سب چیزیں آپ نے نوٹ کر نہیں ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں بتاؤں گا بس ایک بات یاد رکھنی ہے سوچ کو سوچ کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ آپ کو ایک سے زیادہ پورٹس دیتا ہے ٹھیک ہے ایکسیس پوائنٹ کو ایکسیس پوائنٹ وائلیس ایکسیس پوائنٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ وائلیس کے ترور اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں راوٹر کو راوٹر کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ دو ڈیفرنٹ نیٹ ورک کے درمیان میں کمنیکیشن کرواتا ہے وی پی این کو وی پی این کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ لین اور وین کے درمیان میں دو لین کے درمیان میں وین کو یوز کرتے ہوئے ایک سیکیور ٹرنل بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کونسپٹ ویدہ پیس اجاف ٹائم ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے نیٹ ورک میں استعمال ہو رہے ہوں گے الگ بات ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کا جو ڈی ایس ایل کا راوٹر ہے وہ استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ سسکو کا راوٹر نہیں لیکن ہمارا مقصد ڈیوائس کو سمجھنا نہیں ہمارا مقصد اس کونسپٹ کو سمجھنا ہے جو اس ڈیوائس کے اندر چل رہا ہے وہ کونسپٹ راوٹر ہے سوچ ہے ایکسیس پوائنٹ ہے وی پی این ہے فیلٹر ہے نیٹ ہے ڈی ایس ای پی ہے یہ سب کونسپٹ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی آج کا سٹوری یہاں پہ ختم ہوتی ہے اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کو سمجھ آجے گی کہ اب ہم نے بسیگلی کرنا ہے کہاں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز رٹوا دیتا ہوں وی پی این کا مقصد کیا ہوتا ہے وی پی این کیا چیز ہے وی پی این کیا چیز ہے اتنال پروائیڈ کرتا ہے سیکیور کمیونکیشن چلی سے دو لینڈ کے درمیان میں ام ارائٹ سر وین اور دو لینڈ کے درمیان میں ٹنل بنتی ہے وینڈ کے اوپر ایم ارائٹ یہ سننو اس کونسپٹ کو سمجھو یہ آخری بات اگر آپ کو سمجھا گی پورا لیکچر کلیر ہو جائے گا اگر کوئی بندہ آپ سے کہہ جی میں نے وی پی این بنانا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا تو آپ اسے پوچھیں گے بھئی آپ نے کن دو پوائنٹ کے درمیان میں بنانا ہے وہ کہتا ہے میرا ایک پوائنٹ لاؤر میں ہے ایک پوائنٹ میرا یوکے میں ہے سر بات سمجھا رہی آپ کو سمجھا گیا اب آپ کے بات دوسرا سوال ہے سر آپ کے لاہور باری برانچ میں راؤٹر لگا ہے یا فائر وار لگی بھی اگر راؤٹر لگا ہے اچھا جی یوکے میں راؤٹر لگا ہے یا فائر وار لگی وہ کہتا ہے یوکے میں میری فائر وار لگی بھی اب آپ کے پاس سنیریو آگیا ہے اب آپ سیکھیں گے ٹنل بنانی ہے بیٹوین راؤٹر تو فائر وار سامجھے نہیں اس کے لئے کمانڈے سوڑی سے ڈیفرنٹ ہو جائیں گی اچھا اب اگلا سوال آ گیا اچھا جی آپ کے پاس یہ جو لاہور میں راؤٹر لگایا ہے یہ کس کمپنیگ ہے وہ کہتا ہے یہ تو ہواوے کی کمپنیگ ہے سمجھا رہے ہیں ہواوے کی کمپنیگ اچھا یہ جو آپ کی یوکے میں فائر وال لگی ہوئی ہے سر یہ سسکو کی ہے اب آپ کو دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فائر وال بنانی ہے راؤٹر سے فائر وال کے درمیان میں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہواوے کے راؤٹر کے اوپر سسکو کی فائر وال کے ساتھ ٹنر بنانے کے لئے کونسی کمانڈے یوز ہوتی ہیں تو آپ کو دوسرا یہ نہیں ہے کمپنی کونسی ہے پرڈکٹ کونسی ہے آپ مارکٹ میں آپ مارکٹ سے جا کے ایکسیس پوائنٹ خرید کے لے کے آتے ہیں ذرا غور کرنا آپ ایکسیس پوائنٹ خرید کے لے کے آتے ہیں یہ ایکسیس پوائنٹ ہے اوکے جی یہ کس کمپنیگ ہے یا ٹی پی لینک ہے اوکے لے آیا آپ اچھا اب آپ اس کے ساتھ کونیکٹ ہو رہے ہیں میں اس کے ساتھ کونیکٹ ہو رہا ہوں ایک اور بندہ اس کے ساتھ کونیکٹ ہو رہا ہے ایک اور بندہ اس کے ساتھ کونیکٹ ہو رہا ہے اب آپ کے پاس لیپٹوک کسی اور کمپنیگ ہے میرے پاس کسی اور کمپنیگ ہے ان کے پاس کسی اور کمپنیگ ہے لیکن کونیکٹ تو سارے اس کے ساتھ ہو رہے ہیں نا کیوں کیونکہ there is a common something آپ کو کونسپٹ سمجھنا صرف ڈیوائس کے اوپر جانا کبھی بس یہ کونسپٹ سمجھیں گے آج کے لیکچے کا لبے لباب یہ ہے you just focus on the technology on the product آپ کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ switch چاہے سسکو کا ہے چاہے ہواوے کا ہے switch switch ہوتا ہے اس کا وہی رول ہے router چاہے سسکو کا ہے چاہے ہواوے کا چاہے جنیپر کا وہ router ہے firewall جس کی مرضی ہے اس کا وہی رول ہے access point جس کا مرضی اس کا وہی رول ہے you got it ہاں ہم نے یہ کیا کرنا ہے اس training کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ routing کا مقصد یہ ہے اور یہ دیکھو یہ routing میں آپ کو router کے تھروں سسکو کے router کے تھروں کر کے دکھا switching کا مقصد یہ ہے اور switching میں آپ کو سسکو کے switch کے تھروں کر کے دکھا آپ نے وہی concept دوسری ڈیوائس میں دیکھنے کیسے ہوتے ہیں تو اب تب آپ expert بنیں گے لکیر کی فقیدیں بننا ہو ٹھیک ہے چلیں اوکے جی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہاں جی آپ سب لوگ آپ ملسو لگی ملسو جی